بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم پڑھیں گے سورة البقرہ اور اس کی آیت کریمہ 84 شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَدْنَا مِنْ ثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ بِالْدِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقَرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ اس آیت مبارکہ کے انتا دیکھیں گے وَإِذْ أَخَدْنَا اسے آپ وَإِذَا أَخَدْنَا نہ پڑھئے گا وَإِذْ أَخَدْنَا اَخَدْنَا یہ درست نہیں ہے خوا موٹا رکھئے گا ذال باریک رکھئے گا اَخَدْنَا آگے مِنْ ثَاقَكُمْ مِنْ ثَا اس میں سیٹی نہیں ہے خیال رکھئے گا ثاب میں سیٹی نہیں ہوتی اور اس کو باریک بھی اپنے پڑھنا ہے مِنْ ثَاقَكُمْ آگے قوف موٹا ہے قوف کو باریک نہ کیجئے گا موٹا قوف اور جو باریک ہے دونوں اکٹھے آگئے ہیں تو آپ نے خیال لکھنا ہے مِنْ ثَاقَكُمْ ایک کو موٹا کرنا ہے اور دوسرے کو باریک پڑھنا ہے پھر سنیے گا مِنْ ثَاقَكُمْ آگے لَا تَسْفِقُونَ بہت آسان ہے لَا تَسْفِقُونَ دِیمَا أَنْكُمْ یہاں بڑی مد ہے جس سے مد متصل کہا جاتا ہے حروف مدہ اور حمزہ ایک لفظ کے اندر چار سیکنڈ تک آپ اس کو لمبا کیجئے گا وَلَا تُخْرِجُونَ اس میں را باریک ہے کیونکہ را کی نیچے حرکت ہے تو اس را کو آپ نے باریک پڑھنا ہے وَلَا تُخْرِجُونَ آگے اَنْفُسَكُمْ یہاں نون ساکن کی بدفع ہے تو آپ نے اخفہ کرنا ہے اخفہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے آواز کو ناک میں چھپانا ہے اَنْفُسَكُمْ اب اس کے آخر میں میم ہے اور پھر میم ساکن کے بعد پھر میم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے ایک حرف دوسرے حرف کے ساتھ مکس ہو رہا ہے اور اسے کہا جاتا ہے ادغام شفوی اَنْفُسَكُمْ مِنْ دِیَارِكُمْ یہاں نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد دال ہے تو یہاں اخفہ کیجئے گا مِنْ دِیَارِكُمْ اسے دِیَارِكُمْ نہیں پڑھنا دِیَارِكُمْ بلکہ دِیَا یا زبر علیف یا دِیَارِكُمْ راباریک ہے ثُمْ مِنْ مشدد ہے غنہ کیجئے گا اَقْرَرْتُمْ اَقْوْ قَاف موٹا ہے پھر اس کے بعد جو دو راہ ہیں دونوں موٹے پڑھے جائیں گے اَقْرَرْتُمْ آگے وَأَلْتُمْ نون ساکن کی باتا یہاں بھی اخفہ کر دیجئے گا تَشْهَدُونْ تَشْهِنْ شین میں ایک صفت ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے تَفَشِّ یعنی کہ اس میں آواز پھیل جاتی ہے تَشْهَدُونْ آپ نے اس کو قلقلہ نہیں کرنا تَشْر غلط ہو جائے گا تَشْ شین کو ہلانا نہیں ہے تَشْهَدُونْ پھر اس آیتِ مبارکہ کو سنن لیجئے گا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْ لَفُسَكُمْ بِالْدِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَاتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ صدق اللہ العظيم اس آیتِ کریمہ کا آپ ایک دفعہ ترجمہ سماعت کر لیجئے وَإِذْ أَخَذْنَا وَإِذْ اور جَبْ أَخَذْنَا ہم نے لیا مِيثَاقَكُمْ مِيثَاقَكُمْ کسی کہا جاتا ہے تم سے پختہ وعدہ یا پختہ احد لَا تَسْفِكُونَ نَا تُمْ بَحَاؤگِ دِمَاءَكُمْ اپنوں کے خون وَلَا تُخْرِجُونَ اور نا تم نکالوگے اَلْفُسَاكُمْ اپنوں کو مِنْ دِیَارِكُمْ اپنی بستیوں سے ثُمَّ پھر اَقْرَرْتُمْ تم نے اقرار کیا وَأَنْتُمْ اَرْتُمْ تَشْهَدُونَ گَوَا ہو اس سے پہلے آیتِ مبارکہ کے اندر بھی اللہ حرب العزت ایک وعدہ یاد دلا رہے تھے بنی اسرائیل والوں کو اور ایک اور وعدہ اللہ نے لیا ہے بنی اسرائیل والوں سے لیا تھا کہ یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا اہد لیا تھا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤگے اور اپنے آدمیوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالوگے پھر تم نے اقرار بھی کر لیا تھا کہ ہم یہ وعدہ پورا کریں گے اور تم خود اس کے گواہ ہو اس کے ساتھ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا دعاوں میں یاد رکھیے گا ہمیشہ سلامت رہیں خوش رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ